بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم ہدایت السرف پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل ہدایت السرف سے فعل نفی تعقید کے تعلق سے پڑھیں گے اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی گردان کس طرح آتی ہے انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بائیسوہ سبق فعل نفی تعقید فعل نفی تعقید کسے کہتے ہیں سب سے پہلے تعریف بیان کر رہے ہیں وہ فعل ہے جو آئندہ زمانے میں کسی کام کی تعقیدی نفی پر دلالت کرے جو فعل آئندہ زمانے میں مستقبل میں فیوچر میں کسی کام کی تعقیدی نفی پر دلالت کرے ایک ہے متلق نفی اور ایک ہے تعقیدی نفی جیسے میں کہوں زید کل نہیں جائے گا اس میں جانے کی نفی ہے اگر میں یہ کہوں زید کل ہرگز نہیں جائے گا اس میں تعقیدی نفی ہے یعنی نفی میں تعقید کر دی گئی ہے ہرگز نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو جو فعل آئندہ زمانے میں فیوچر میں مستقبل میں کسی کام کی تعقیدی نفی پر دلالت کرے اسے فعل نفی تعقید کہتے ہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے فعل نفی تعقید کس طرح بنائیں گے بنانے کا طریقہ اسے فعل مزار مصبت معروف و مجہول سے بناتے ہیں یعنی فعل مزار مغروف سے فعل نفی تعقید معروف بناتے ہیں اور فعل مزار مجہول سے فعل نفی تعقید مجہول بناتے ہیں مجہول بنانا ہو تو مجہول سے بنائیں گے معروف بنانا ہو تو معروف سے بنائیں گے ہاں مصبت سے ہی بنے گا مزارے مصبت سے ہی بنائیں گے مصبت معروف سے معروف بنائیں گے مصبت مجھول سے مجھول بنائیں گے لن ناصیبہ شروع میں لائیں کس طرح بنائیں گے لن ناصیبہ وہ لن جو نصب دینے والا ہے اسے شروع میں لائیں گے کیونکہ نصب دینے والا ہوتا ہے اسی وجہ سے اسے ناصیبہ کہتے ہیں ناصیبہ یعنی نصب دینے والا لن ناسبہ شروع میں لائیں فیل مزارے کے شروع میں لن ناسبہ لائیں لن فیل مزارے میں لفظی و معنوی دونوں طرح عمل کرتا ہے لن جب فیل مزارے میں داخل ہوتا ہے تو اس میں کچھ لفظی عمل بھی کرتا ہے اور معنوی عمل بھی کرتا ہے لفظی عمل کیا کرتا ہے معنوی عمل کیا کرتا ہے اسے بیان کر رہے ہیں لفظی عمل ان پانچ سیخوں کو جن کے آخر میں زمع اعرابی آتا ہے نصب دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ فیل مزارع کے پانچ سیخوں کے آخر میں زمع اعرابی آتا ہے وہ پانچ سیخوں کے کون کون سے ہیں واحد مذکر غائب جیسے یفعلو واحد مونس غائب جیسے تفعلو واحد مذکر حاضر جیسے تفعلو اور واحد متقلم جیسے افعلو اور جمع متقلم جیسے نفعلو یہ وہ پانچ سیخیں ہیں جن کے آخر میں زمع اعرابی آتا ہے تو جب ان سیغوں میں سے کسی میں لن داخل ہو تو آخر کو نصب دیتا ہے ان کے آخر کو نصب دیتا ہے سات سیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے فیل مزارے کے جن سات سیغوں میں نون اعرابی آتا ہے اگر ان میں سے کسی سیغ میں لن داخل ہو جائے تو اس سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے اچھا فیل مزارے کے کون سے سات سیغوں میں نون ایرابی آتا ہے چار تسنیہ تسنیہ مذکر غائب تسنیہ مونس غائب اور تسنیہ مذکر حاضر تسنیہ مونس حاضر چار تسنیہ ہو گئے اور دو جمعہ مذکر حاضر جمعہ مذکر غائب جمعہ مذکر غائب جیسے یفعلونا اور جمعہ مونس جمعہ مذکر حاضر جیسے تفعلونا یفعلونا و تفعلونا ان کے آخر مجنون ہے یہ بھی نونیں تسنیہ ہے اور ایک سے کہا ہے واحد مونس حاضر جیسے تفعلینا یہ وہ ساتھ سیخیں ہیں جن کے آخر میں نونِ اعرابی آتا ہے اگر لن ان میں سے کسی سیخیں میں داخل ہو تو نونِ اعرابی کو گرا دیتا ہے جیسے یفعلانی ہے تو لن داخل ہوگا تو کیا ہوگا لن یفعلا یفعلانی سے نون گر جائے گا تو لن یفعلا ہوگا نوٹ جمعہ مونس حاضر اور غائب کے سیخوں کے مبنی ہونے کی بنا پر ان پر کوئی عمل نہیں کرتا کیونکہ جمعہ مونس حاضر اور جمعہ مونس غائب یہ دو سیخیں مبنی ہوتے ہیں اسی وجہ سے لن ان میں کوئی عمل نہیں کرتا لبسن کوئی عمل نہیں کرتا نمبر دو نوٹ نمبر دو اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے بھی نہیں گراتا لم جو ہے یہ حرف علت کو گرا دیتا ہے لم جازیما جس کے تعلق سے ہم اس سے پہلے والے سبق میں پڑھے وہ آخر سے حرف علت کو گرا دیتا ہے لیکن لن ناصبہ جو ہے یہ فعل مزارع کے آخر سے حرف علت کو نہیں گراتا جیسے یدعو یدعو واو کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اگر اس میں لم داخل ہو تو واو کو گرائے گا اور ہوگا لم یدعو لیکن لن داخل ہو تو واو کو نہیں گرائے گا اور ہوگا لن یدعو واو ٹھیک ہے اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے بھی نہیں گراتا اگر حرف علت واو یا یا ہو تو نصبہ لبسی ہوگا اگر حرف علت واو ہو یا یا ہو تو لبسی طور پر نصب ہوگا جیسے یدعو ہے لن داخل کریں گے تو کیا ہوگا لن یدعو واو لبسی طور پر واو منصوب ہے اور اگر علیف ہو تو تقدیری اگر آخر میں حرف علت علیف ہو تو نصبہ تقدیری ہوگا تقدیری کے ساتھ کہتے ہیں یعنی جو پڑھنے میں نہ آئے لبسی طور پر جسے پڑھ سکتے ہیں جسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ علیف جو ہے اس حرکت کو قبول نہیں کرتا اسی وجہ سے وہاں پہ وہ جو سیغہ ہوگا منصوبہ تقدیری ہوگا ٹھیک ہے تقدیری کے ساتھ کہتے ہیں حاشر میں لکھیں ہیں لبسی وہ ہے جو لکھنے اور پڑھنے دونوں میں آئے اور تقدیری وہ جو نہ لکھنے میں آئے اور نہ پڑھنے میں اسے تقدیری کہتے ہیں جیسے لن یدعوہ دیکھیں لن یدعوہ کے آخر میں واو حرف علت ہے اسی وجہ سے وہ منصوبہ لبسی ہے لبسی طور پر منصوب ہے لن یدعوہ اور لن یرمیہ دیکھیں لن یرمیہ کے آخر میں حرف علت یا ہے لن داخل ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے لن یرمیہ لن یخشا دیکھیں یخشا کے آخر میں علیف ہے تو اس میں لبسی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی یعنی لبسی طور پر یہ منصوب نہیں ہے تقدیری طور پر منصوب ہے کیونکہ علیف جو ہے یہ ایراب کو قبول نہیں کرتا لن یخشا اچھا لن کا معنوی عمل کیا ہے معنوی طور پر لن کیا عمل کرتا ہے اسے بیان کرتے ہیں معنوی عمل فیل مزارے میں نفی تعقید کا معنی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے جب لن فیل مزارے میں داخل ہوتا ہے تو اس میں نفی تعقید کا معنی پیدا کر دیتا ہے تعقید کے ساتھ نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے صرف نفی کا معنی نہیں بلکہ تعقید کے ساتھ نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فیل مزارے میں حال اور استقبال دونوں کا معنی پائے جاتا ہے فعل مزارے حال اور استقبال دونوں پر دلات کرتا ہے لیکن جب لن داخل ہوتا ہے تو فعل مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اب اس میں حال کا معنی مراد نہیں لے سکتے اب دیکھیں گردان فعل نفی تعاقید بلندر فعل مستقبل معروف کی گردان فعل معروف کی گردان بیان کر رہے ہیں پھر مجہول کی گردان بیان کریں گے ان دونوں گردانوں کو آپ کم سے کم پچیس متع پڑھیں انشاءاللہ عز و جل یہ گردان آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں گی سب سے پہلے گردان ہے درمیان میں ترجمہ ہے اور آخر میں سیغہ ہے لن یفعلا ہرگز نہ کرے گا وہ ایک مرد سیغہ واحد مذکر خائب لن یفعلا ہرگز نہ کریں گے وہ دو مرد سیغہ تسنیہ مذکر خائب لن یفعلو ہرگز نہ کریں گے وہ سب مرد سیغہ جمعہ مذکر خائب لن تفعلا ہرگز نہ کریں گی وہ ایک غورت سیغہ واحد مذکر خائب لن تفعلا ہرگز نہ کریں گی وہ دو غورتیں سیغہ تسنیہ مذکر خائب لن یفعلا ہرگز نہ کریں گی وہ سب غورتیں سیغہ جمعہ مذکر خائب لن تفعلا ہرگز نہ کریں گے تو ایک مرد سیغہ واحد مذکر حاصر لن تفعلا ہرگز نہ کرو گے تم دو مرد سیغہ تسنیہ مذکر حاصر لن تفعلو ہرگز نہ کرو گے تم سب مرد سیخہ جمعہ مذکر حاضر لن تفعلی ہرگز نہ کرے گی تو ایک عورت سیخہ واحد مونس حاضر لن تفعلا ہرگز نہ کرو گی تم دو عورتیں سیخہ تسنیہ مونس حاضر لن تفعلنا ہرگز نہ کرو گی تم سب عورتیں سیخہ جمعہ مونس حاضر لن افعلا ہرگز نہ کروں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت سیخہ واحد متکلم لَنَا فَعَلَا ہرگز نہ کریں گے ہم دو مرد یا ہم دو عقاورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عقاورتیں سیخہ تسنیہ و جمعہ مسکر و معنس متقلم اب دیکھئے مجہول کی گردان فیلِ نفی تعاقید بلند مجہول کو فیلِ مزارے مجہول سے بناتے ہیں فیلِ نفی تعاقید بلند در فیلِ مستقبر مجہول کی گردان سب سے پہلے سے گردان ہے اس کے بعد ترجمہ ہے اس کے بعد سیخہ ہے لَنْ يُفَعَلَا ہرگز نہ کیا جائے گا وہ ایک مرد سیخہ واحد مسکر خائب لَنْ يُفَعَلَا ہرگز نہ کیا جائیں گے وہ دو مرد سیخہ تسنیہ مسکر خائب لَنْ يُفَعَلُو ہرگز نہ کیا جائیں گے وہ سب مرد سیخہ جمعہ مسکر خائب لَنْ تُفَعَلَا ہرگز نہ کی جائے گی وہ ایک عورت سیخہ واحد مونس خائب لن تو فعلا ہرگز نہ کی جائیں گی وہ دو عورتیں سیخہ تسنیہ مونس خائب لن یفعلنا ہرگز نہ کی جائیں گی وہ سب عورتیں سیخہ جمعہ مونس خائب لن تو فعلا ہرگز نہ کیا جائے گا تو ایک مرد سیخہ واحد مذکر حاضر لن تو فعلا ہرگز نہ کیا جاؤ گے تم دو مرد سیخہ تسنیہ مذکر حاضر لن تو فعلو ہرگز نہ کیا جاؤ گے تم سب مرد سیخہ جمعہ مذکر حاضر لن تفعلی ہرگس نہ کی جائے گی تو ایک عورت سیخہ واحد مونس حاضر لن تفعلی ہرگس نہ کی جاؤ گی تم دو عورتیں سیخہ تسنیہ مونس حاضر لن تفعلی ہرگس نہ کی جاؤ گی تم سب عورتیں سیخہ جمعہ مونس حاضر لن افعلی ہرگس نہ کیا جاؤ گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت سیخہ واحد متکلم لن افعلی ہرگس نہ کی جائیں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نائی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ بکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی ورسپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں انشاء اللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ